تیرے جیسا کوئی محبوب دنیا میں نہیں مولا بجھا کر شمع پروانوں کو جو بیدار کرتا ہے اور اب بول اٹھئے دھاگے حسن اکبر بھار کی شکایت دور ہو جائے میں نے بڑے اچھے شیر کا انتخاب کیا ہے اور اسی وقت نہیں کیا ہے اپنی نظامت میں اچھے شیر کا انتخاب کرتا ہوں مجموعہ دیکھ کے نہیں بولتا بلکہ اچھے شیر اور جہاں پڑھنے ہوتے وہاں پڑھتا بھی ہوں ورنہ ہر جگہ شیر پڑھتا بھی نہیں ہوں کہ تیرے جیسا کوئی محبوب دنیا میں نہیں مولا بجھا کر شمع پروانوں کو جو بیدار کرتا ہے جناب احور کیا حوالے سے ندامت، آفیت، الفت، شہادت، مغفرت، جنت جا جائیے بھائی میری محنت رائے گا نہ چلی جائے میری محنت رائے گا نہ چلی جائے کہ تیرے جیسا کوئی محبوب دنیا میں نہیں مولا بجھا کر شمع پروانوں کو جو بیدار کرتا ہے ندامت، آفیت، الفت، شہادت، مغفرت، جنت یہ ہر ایک روز میں کتنی لکیریں پار کرتا ہوں ندامت، آفیت، الفت، شہادت، مغفرت، جنت ندامت، آفیت، الفت، شہادت، مغفرت، جنت یہ ہر ایک روز میں کتنی لکیریں پار کرتا ہے یہ ہر ایک روز میں کتنی لکیریں پار کرتا ہے یہ ہر ایک روز میں کتنی لکیریں پار کرتا ہے اب آئیے عارف صاحب نے ایک شہر پڑھا تھا عزاداری کے حوالے سے میں نے ایک اچھا انتخاب کر لیا ہے عارف صاحب کے بعد اس انتخاب کو بغور سننے کے لیے آپ کو عمادہ کر رہا ہوں اور یہ شروعاتی دور ہے حسن اکبر بھائی کی شکایت دور کر رہا ہوں بس میں بار بار کی جملہ عادہ کر رہا ہوں ورنہ شیر پڑھنے کا شوق نہیں ہے مجھ کو لیکن ہمارے ہر آدمی جو اپنے خواہشات ہوتے ہیں اپنے جذبات ہوتے ہیں حسن اکبر بھائی کی کوئی خواہش ہے کہ اچھے شیر سنائے جائیں میں ان کے حکم کی تعمیل میں مصروں کو پیش کر رہا ہوں پوری توجہ آزاداری کے حوالے سے آری صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ آزاداری کو فروغ دینے کے لیے مفلسی اگر آرے رات آئی تو ماں نے اپنے زیورات اٹھا کے بیچ دیئے اب عزیز آلی گرامی ایک دن وہ آتا ہے کہ ان عورتوں کو زیورات کی تلاش بھی ہوتی ہے جہاں سے بات چھوڑی ہے میں اس کے آگے بڑھا رہا ہوں میرے بابائیں جانب پورا مجمع جو ہے وہ مستورات کا ہے میں ان کی موجودتی میں میں نے ان مصروں کا انتخاب کر لیا پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیز آلی گرامی عید زہرہ ہمارے ہاں کون سی عید کو کہا جاتا ہے نو ربیول اول کو عید زہرہ کہتے ہیں ذہن میں رکھئے گا میں مصروں کو پیش کر رہا ہوں پوری توجہ عزیز آلی گرامی جہاں جہاں میری آواز داری ہے ہماری حق بیانی روک پانا غیر ممکن ہے ہماری حق بیانی روک پانا غیر ممکن ہے ہمارے بولتے قرآن نیزوں پر نکلتے ہیں جاتے سنو بھائی جاتے سنو بھائی رنوں میں محنت کر رہا ہوں میری محنت سوارت ہو جائے میری حاصلہ پر آفزائی کرتی جہاں خدا کے واسطے یہ جو لوگ خاموشی سے سن رہے ہیں مجھے ان سے گزارش ہیں یہ اسیح ہمارا مضبوط ہے یہ صفیہ اول کے لوگ مضبوط ہیں جو لوگ دور دور تک بیٹھے ہیں ہماری حق بیانی روک پانا غیر ممکن ہے ہمارے بولتے قرآن نیزوں پر نکلتے ہیں کہ امیر شام تیری موت کا دن عید زہرہ ہے یہی وہ دن ہے جب صندوق سے زیور نکلتے ہیں امیر شام امیر شام تیری موت کا دن عید زہرہ ہے یہی وہ دن ہے جب صندوق سے زیور نکلتے ہیں یہی وہ دن ہے جب صندوق سے زیور نکلتے ہیں عزیزہ نگرامی آئیے ہماری فیرس میں ایک اور بڑا خوبصورت اضافہ ہوا ہے خوبصورت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر طریقے سے خوبصورت کردار پہ غور کیجئے تو خوبصورت چہرے پہ غور کیجئے تو خوبصورت آواز دیکھئے تو خوبصورت شاعری دیکھئے تو خوبصورت قطع دیکھئے تو خوبصورت منقبت دیکھئے تو خوبصورت قصیدہ دیکھئے تو خوبصورت لہن دیکھئے تو خوبصورت آواز دیکھئے تو خوبصورت جب اتنی خوبصورتی کسی ایک شخص میں اکٹھا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں مولانا میراج منگلوری میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائیس پر تشریف لے آئیں مولانا میراج منگلوری آئیے عزیزہ نگرامی میں نے آپ کا وقت صرف اس لیے لیا تھا کہ آپ سب لوگ شیر سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں میرے ساتھ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے میں نے ابھی راشد کی موجودگی میں جونپور میں یہ بات کہی تھی تین دن پہلے آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میں کبھی کسی شاعر کو انڈیکیٹ نہیں کرتا کہ اس کے بعد تم کو پڑھنا ہے بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجمع کیا چاہ رہا ہے میں آپ کی طرف سے نظامت کرتا ہوں میں شاعر شورا کی طرف سے نظامت بہت کم کرتا ہوں بڑی مشکل سے کہیں ایسا ہوتا ہے بہت ہی ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے عزیزوں جو خوبصورت ماحول اس وقت بمبئی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے عارف صاحب نے بنایا ہے اس کو صرف بمبئی کی دوری اس کو سمیت کر اگر رکھ کریں جلال پور کا تو ویسے ہی خوبصورتی نظر آئے گی عزیزوں گزارش کر رہا ہوں ریحان صلی اللہ مہو سے یہ میں نے لفظ صلی اللہ مہو کا استعمال کیا ہے اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے لیکن عزیزوں اگر اس کے اندازے بیان کو دیکھا جائے تو پھر کہیں سے صلی اللہ مہو کی گنجائش نہیں ہوتی ہے میں گزارش کر رہا ہوں ریحان صلی اللہ مہو سے نعرے صلواتو بھیجیجے صلواتو بھیجیجے مومنین اکرام سلام علیکم سب سے پہلے میں اس جشری کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اے ماں میں اسر کا ہی نور آفتاب میں ہے اے ماں میں اسر کا ہی نور آفتاب میں ہے انہی کا فیض ہے خوشبو ہارک گنا آفتاب میں ہے آفتاب میں ہے یہ ریحان صلی اللہ مہو جو ہے وہ ترہی کلام پیش کر رہے ہیں آج کا مصرہ جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر قریبے سے جانتے ہیں آج کا مصرہ ہے کہ علی کی ٹیف کا جوہر ابھی ہجاب میں ہے اے ماں میں اسر کا ہی نور آفتاب میں ہے انہی کا فیض ہے خوشبو ہرک گنا آفتاب میں ہے وہ خوف ہے کہ لرزتے ہیں بخت کے مرحب وہ خوف ہے کہ لرزتے ہیں وقت کے مرحب علی کی تیغ کا جوہر ابھی حجاب میں ہے وہ خوف ہے کہ لرزتے ہیں وقت کے مرحب وہ خوف ہے کہ لرزتے ہیں وقت کے مرحب علی کی تیغ کا جوہر ابھی حجاب میں ہے امام اصر کا ہی نور آفتاب میں ہے غرور ظلم کا خیبر ہاسی سے توڑا ہے غرور ظلم کا خیبر ہاسی سے توڑا ہے غرور ظلم کا خیبر ہاسی سے توڑا ہے علی کا حوصلہ لاختے دیل رباق میں ہے جائیں موسیقی 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 یہ چھین لیتی ہے ظالم سے تخت شاہی کا یہ چھین لیتی ہے ظالم سے تخت شاہی کا ستم کی موت بھی آواز انقلاب میں ہے یہ چھین لیتی ہے ظالم سے تخت شاہی کا یہ چھین لیتی ہے ظالم سے تخت شاہی کا ستم کی موت بھی آواز انقلاب میں ہے اے مامِ اثر کا ہی نور افتاب میں ہے اے مامِ مہدی دورا کا چھاڑ کر دامن اے مامِ مہدی دورا کا چھاڑ کر دامن مامِ مہدی دورا کا چھاڑ کر دامن سکون دل کو نہیں زیندگی عذاب میں ہے مامِ مہدی دورا کا چھاڑ کر دامن مامِ مہدی دورا کا چھاڑ کر دامن مامِ مہدی دورا کا چھاڑ کر دامن سکون دل کو نہیں زیندگی عذاب میں ہے مامِ مہدی دورا کا چھاڑ کر دامن اے مامِ اثر کا ہی نور افتاب میں ہے علی کے علم کی کیا حد ہے یہ خدا جانے علی کے علم کی کیا حد ہے یہ خدا جانے علی کے علم کی کیا حد ہے یہ خدا جانے یہ جبرائیل بھی شاگر دے ہوں تو رہا ہے علی کے علم کی کیا حد ہے یہ خدا جانے علی کے علم کی کیا حد ہے یہ خدا جانے یہ جبرائیل بھی شاگر دے ہوں تو راب میں ہے اے ماں ہمیں اثر کا ہی نور نیسار کرنے کو رہان بھی چلا آیا نیسار کرنے کو رہان بھی چلا آیا نیسار کرنے کو رہان بھی چلا آیا سنا کے پھول لیے آپ کی جناب میں ہے اے ماں اثر کا ہی نور آفتاب میں ہے نارے صلوار نیسار کردے ایرکان نیسار نیسار بچہ ابھی اپنے قرآن کو ڈھون رہا ہے ماشاءاللہ سے پورا مجمع سمیٹ لیا اس نے جو باہر بھی تھی وہ بھی اندر آگے جگہ نہیں ہے لہٰذا اس معصوم بچے کا رنوں کے سرزمین پر اسی انداز تحت اقبال کریے جس طرح سے آپ ہر شاعر کا اشتبال کرتے ہیں یقیناً آپ کے سامنے ہندوستان کے مشہور شاعر جناب مین نظیر باقری صاحب اور جناب آغا شروع حیدر آبادی صاحب اور حضرت السلام المسلمین اہل جناب مولانا میراج منگلوری صاحب اور جناب اختر سیسیوی صاحب اور ہمارے عزیز ہمارے بہت ہی اچھے دوست جناب اسید نظیر باقری صاحب یہ تمام شروع اکرام اس چیز پر بیٹے ہیں اور راستے میں سلیم بلانبوری اور سحیل بستوی ہیں انشاءاللہ تھوڑے دیر میں پہنچیں گے آئیے استقبال کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کریے آواز سے آواز ملائے گا ادھر والے بھی ادھر والے بھی جو حضرت تھے بائی جانب دائی جانب آواز سے آواز جلائے ہاتھوں کو ڈھائیے نہ دے ہی دوست آنے والا پردے سے جب آئے گا آنے والا پردے سے جب آئے گا باقی ہے دنیا اب تاک آپ ہی اس کی علت ہے دین و شریعت آپ سے ہے آپ خدا کی حوجت ہیں جسے آپ نہ بھائے وہ جہن میں جائے جسے آپ نہ بھائے وہ جہن میں جائے اور جلد ہی وہ اس کی سزا پائے گا آنے والا پردے سے جب آئے گا خون شہ کا بدلہ لیا جائے گا آنے والا پردے سے جب آئے گا چاروں طرف ہے خون ریزی خون ریزی خون ریزی ہائی داری دیکھیں پیتھو باہر کرنا شکریہ جیتے رہو جیتے ہائی داری شکریہ آنے والا پردے سے جب آئے گا خون شہ کا بدلہ لیا جائے گا آنے والا پردے سے جب آئے گا وحدت کے میں خانے کا مل جائے مولا ایجام پردے سے آ جائے مام رب سے دعا ہے صبح و شام حق جن کا چھنا ہے ملے ان کو دعا ہے حق جن کا چھنا ہے ملے ان کو دعا ہے اوہ حق فاطمہ بھی وصول آ جائے گا ملے ان کو دعا ہے اللہCause ٹھا پہ melhor ملے ان کو ایک ت schon شرط ہان چھنا ہے ہائی بھا han فائی طلی pays خانے کا مل جائے مولائی جام پردے سے آ جائے مام رب سے دعا ہے صبح و شام حق جن کا چھینہ ہے ملے ان کو دعا ہے حق جن کا چھینہ ہے ملے ان کو دعا ہے حق فاطمہ بھی وصولہ جائے گا آنے والا پردے سے جب آئے گا خونشہ کا بدلہ لیا جائے گا آنے والا پردے سے جب آئے گا یہ بند ملازر فرمائیں گے کہ گمراہی کی نادی میں نہ ہمیشہ کھیتے تھے مجلس و ماتم پر فتوے شیخ ہمیشہ دیتے تھے شیخ ہمیشہ دیتے تھے حکم رب اے جالی سے ظلف قار علی سے حکم رب اے جالی سے ظلف قار علی سے شیخ جی کا سر بھی اتارا جائے گا لم تطرت ملا کے لئے ہیدی ہیدی یو گمراہی کی ندی میں ناؤ ہمیشہ کھیتے تھے مجلس و ماتم پر فتوے شیخ ہمیشہ دیتے تھے حکم رب جلی سے زلف قار علی سے شیخ جی کا سر بھی اتارا جائے گا آنے والا پردے سے جب آئے گا خون شے کا بدلہ لیا جائے گا آنے والا پردے سے جب آئے گا خون شے کا بدلہ لیا جائے گا کہ فضلِ الٰہی سے ہر دام شاد مشیروں رہاں ہیں شکرِ خدا ہیں دونوں ہی پیروے کلے ایماں ہیں سامرہ جب چلیں گے یوں ہی مصرے پڑھیں گے سامرہ جب چلیں گے یوں ہی مصرے پڑھیں گے ایک دن ایسا ضرور آئے گا آنے والا پردے سے جب آئے گا خون شے کا بدلہ لیا جائے گا نارے صلوات نارے حیداری سامرہ جب آئے گا من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا فہازالی ان مولا مولا من کن تو مولا آئے بل لگ پڑتا ہے جس وقت فرشتہ آ کر رک جاتے ہیں احمد مرسل حکم لاہی با کر قافل والوں سے کہتے ہیں پوزر سلمہ جا کر رک جاؤ بک میں رسول خدا ہے حجاج نے سنا جب حیران ہو گئے سب ہوگا نہ جانے کیا اب دیکھا سبھی نے یہ تب میدان میں نبی مرسل نے واللہ جمینو اجمل نے میدان میں نبی مرسل نے واللہ جمینو اجمل نے یہ اپنی زباں سے بولا من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا فہازالی ان مولا مولا من کن تو مولا کہ جو بھی نبی کا دیوانہ ہے آنکھا بول رہا ہے حکم رسول آزم پر وہ مولا بول رہا ہے حب علی میں جھوم رہا ہے چہرہ بول رہا ہے ہر دم لبوں پر صدائے علی ہے کہتی ہیں یہ ہم آئے ناظرن کے ہم اٹھائے رحمت کی ہیں گھٹائے دیتے ہیں یہ دعائے جو ان کی ولایت جھٹلائے وہ نارے جہنم میں جائے جو ان کی ولایت جھٹلائے وہ نارے جہنم میں جائے یہ راز نبی نے کھولا من کن تو مولا من کن تو مولا اب بلند آوال میں کنے مولا من کن تو مولا فہازالی ان مولا مولا من کن تو مولا من کن تو مولا آیا ہے خوشیوں کا زمانہ رنگیں مسررت لے کر پھولوں پھولوں پتھر پتھر حیدر 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 آیا ہے خوشیوں کا زمانہ رنگیں مسررت لے کر پھولوں پھولوں پتھر پتھر حیدر 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 بستی بستی حیدر حیدر مولا مولا گھر گھر ذکر و علی ان اعبادہ کی نسبت خیر کسیر ہے یہ ذکر امیر ہے یہ ریحان کی زبان پر بیت مشیر ہے یہ شہدہ نبی نے محفل میں مدہ علی نے محفل میں شہدہ نبی نے محفل میں مدہ علی نے محفل میں کانوں میں اہیرس بھولا من کن تو مولا ہوں میری بہت عصد جو ڈو 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 موسیقی کیوں نہ ملے ہر ایک عدا سر سے پاؤں تک کیوں نہ ملے ہر ایک عدا سر سے پاؤں تک عباس ہے علی کی دعا سر سے پاؤں تک عباس ہے علی کی دعا سر سے پاؤں تک کیا تیر کی بے ساتھ ہے اسغر کے سامنے خودہر مولا بھی کانپ گیا سر سے پاؤں تک خودہر مولا بھی کانپ گیا سر سے پاؤں تک کہ زندہ کوئی بچا نہیں فوج اے عزید میں زندہ کوئی بچا نہیں فوج اے عزید میں جس کو جری میں دیکھ لیا سر سے پاؤں تک جس کو جری میں دیکھ لیا سر سے پاؤں تک یہ بند ملازم فرمائیں گے کہ حیدر کی ظلف قار بھی آدل تھی سلیئے مرحب برابری سے کٹا سر سے ماں کٹا حیدر کی ظلف قار بھی آدل تھی سلیئے مرحب برابری سے کٹا سر سے ماں کٹا کہ باغے فیدک جو کھا گئے زہرہ کا لوٹ کر دوزخ کے وہ بنیں گے غزا سر سے پاؤں تک کہ ملتا ہے اس کو دیکھ کے زینب کے دل کو چین ملتا ہے اس کو دیکھ کے زینب کے دل کو چین اوڑی ہے جس بہن نردہ سر سے پاؤں تک کہ ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ مرتضی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ مرتضی لگنے لگے رسول خدا سر سے پاؤں تک لگنے لگے رسول خدا سر سے پاؤں تک